پیتھا گرس تھیرم اور رائٹ اینگل کیوں ہے کیونکہ اس کا ایک کارنر اینگل ہوتا ہے جو نائنٹی ڈگری کا ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو رائٹ اینگل ٹرائنگل کہتے ہیں کیونکہ کارنر اینگل کو رائٹ اینگل کہتے ہیں Students is right angle triangle میں جو یہ والی سائیڈ ہے ان کو legs کہتے ہیں چھوٹی والی سائیڈ سکوٹ جو سب سے لمبی سائیڈ ہوتی ہے اس کو hypotenuse کہتے ہیں تو یہ legs اس کے دو ہیں اور ایک hypotenuse ہے تو hypotenuse اور ان کے legs کے درمیان relation کس کے ذریعے سے پتا چلتا ہے پیتھا گرس theorem کے ذریعے سے اب ہم اس theorem کے exact statement دیکھتے ہیں کہ statement کیا ہے statement کا مدلب theorem کو لکھا کیسے جاتا ہے In a right angle triangle Right angle triangle میں نے آپ لوگوں کو اوپر بتا دیا The square of the hypotenuse یعنی اگر hypotenuse کا square کریں Is equal to the sum of squares of other two sides یعنی hypotenuse کا square کس کی equal ہوگا Sum of squares یعنی باقی دو sides جن کو legs کہتے ہیں ان کے squares کو اگر sum کریں تو وہ equal آئے گا hypotenuse کے Students اس بات کو اگر ہم mathematicalی لکھیں تو ہم اس طرح سے لکھیں گے C square is equal to A square plus B square یہ اس کی mathematical form ہے اب میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں C square C کس کو کہتے ہیں theorem میں جو C نظر آرہا ہے وہ hypotenuse کو ہم C نام دے دیتے ہیں اور A square B square ان دونوں میں سے کسی بھی ایک side کو A نام دے دیں for example اس کو میں A کہہ دیتی ہوں اور یہ والی side اس کو B کہہ دیتی ہوں C کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جو hypotenuse ہے اسی کو ہی C کہیں گے باقی A اور B کسی بھی side کو آپ A اور دوسرے کو بھی کہہ سکتے ہیں تو mathematically جو پیتھا گرس theorem ہے اس کو ہم لکھتے ہیں C square is equal to A square plus B square Students square سے کیا مراد ہے square سے مراد ہوتا ہے جیسے C square ہے تو اس کا مطلب ہے C اپنے آپ سے multiply ہو رہا ہے C into C اسی طرح سے A square کا کیا مطلب ہوتا ہے A into A یعنی A اپنے آپ سے multiply ہو رہا ہے پھر plus B square کا مطلب B بھی اپنے آپ سے multiply ہو رہا ہے تو students اس relation کو use کرتے ہوئے اگر آپ کو کسی بھی right triangle کے کوئی بھی دو sides دیے ہوئے ہوں تو آپ تیسری side کی value find کر سکتے ہیں یہ تو ہو گیا پیتھا گرس theorem کا use اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیتھا گرس theorem کو geometrically کیسے proof کیا جاتا ہے کیونکہ ہر theorem جو ہے theorem کیا ہوتا ہے جو ہمیشہ صحیح ہوتا ہے true ہوتا ہے تو ہر theorem کا کوئی نہ کوئی proof ضرور ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں پیتھا گرس theorem کو geometrically کیسے proof کیا جاتا ہے for example یہ ہمارے پاس ایک right angle triangle ہے تو پیتھا گرس theorem کی مطابق پیتھا گرس theorem کیا کہتا ہے کہ اگر میں اس کے sides پہ یہ جو اس کی sides ہیں ان پہ اگر میں اس side کے length کے برابر اس side کے length کے برابر اور اس side کے length کے برابر squares بناوں تو دیکھتے ہیں اگر میں اس side کے length کے برابر square بناوں تو square کی کیا property ہوتی ہے students very good square کی property ہوتی ہے کہ اس کے سارے sides آپس میں برابر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب اس side کی جو بھی length ہوگی وہی اس side کے بھی length ہوگی تو یہاں سے اگر ہم suppose کریں یہ ایک unit کو show کر رہا ہے تو اس side کی کتنی length ہے one two three اس side کی length ہے three units ٹھیک ہے تو اسی طرح سے اس کی بھی کیا length ہوگی جی بالکل اس کی بھی three units ہوگی یہ بھی three units ہے اور یہ بھی three units ہیں اب اسی طرح سے اس side کے against اس کے length کے برابر اگر میں ایک square رکھوں جیسے یہ square ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کتنے units ہیں one two three four تو اس کی length کتنی ہے very good four units ہیں اور اسی طرح اس کی width کتنی ہوگی four units ہی ہوگی کیونکہ square کی length اور width برابر ہوتے ہیں تو پیتھا گرہ سیرم کہتا ہے کہ اگر میں اس square کا area find کروں اور اس square کا area find کروں تو وہ کس کے equal ہوگا یہ جو بڑے side کے against آپ square رکھیں گے اس کے area کے exactly equal ہوگا اس بڑے area کے تو آپ سب سے پہلے ہم اس square کا area find کرتے ہیں area کا ہمارے پاس کیا formula students square کے لئے very good اس کی length کو اور width کو آپس میں multiply کرتے ہیں تو 3 multiply by 3 ہو جائے گا which is equal to 9 اس کا area ہمارے پاس 9 ہے اسی طرح سے اس square کا اگر آپ area find کرتے ہیں area کو میں A سے show کر رہی ہوں تو یہ equal آئے گا ہمارے پاس length multiply by width دونوں 4 4 ہیں اس لئے 4 into 4 16 آ گیا اور students 4 اپنے آپ سے multiply ہو رہا تو ہم اس کو کیسے لکھ سکتے ہیں ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 4 square جب کوئی number اپنے آپ سے multiply ہو رہا تو ہم اس کو power 2 کے form میں لکھ سکتے ہیں اسی طرح سے 3 اپنے آپ سے multiply ہو رہا تو اس کو کیسے لکھیں گے جی بالکل اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 3 power 2 تو اب ہم دیکھتے ہیں پیتھا گرست theorem کہتا ہے کہ اگر میں اس square کے area کو اور اس square کے area کو آپس میں جمع کروں تو یہ بڑے والے square کے area کے equal آئے گا اب دیکھیں students بڑے والے کی side ہمارے پاس کیا ہے اس triangle کا hypotenuse بناتا ہے اور چھوٹے دونوں squares کے sides اس کی legs بناتی ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں اگر میں اس میں سے squares کو اٹھاتی ہوں سے اور ادھر رکھتی جاتی ہوں تو کیا یہ دونوں پورا مل کے اس کو cover کرتے ہیں یہ ہم رکھتے جاتے ہیں یہاں سے اٹھا کے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ equal آتا ہے یا نہیں آتا یہ والا خالی ہوگی اب ہم اس کو لے لیتے ہیں square کو اور ان کو رکھتے جاتے ہیں اس کے ایک ایک unit کو دیکھیں students میں اٹھا کے رکھتی جا رہی ہوں یہاں پہ ایک ایک کر کے سارے units کو رکھتے جائیں اگر یہ اس کے اندر complete آ جائے تو اس کا مطلب geometrically pathogaris theorem true ہے یعنی وہ proved ہے اب دیکھ لیں یہ last square unit ہم نے اٹھایا اس کے اندر ہم نے اس کو رکھ لیا تو یہ exactly اس کے اندر fit آ گیا اس کے اندر کیا ہے اس square کا سارا area اور اس square کا سارا area اس کے اندر موجود ہے تو اب اس کا area ویسے find کر کے پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کی یہ والی side کی کیا length ہے students جی بلکل ہم count کریں گے 1 2 3 4 5 اس side کی length 5 ہے تو اس side کی کیا ہوگی جی بلکل اس کی length 5 ہوگی کیونکہ یہ square ہے تو اس کا area find کر لیں area کے لئے formula use کرتے ہیں تو ہم کیا لکھیں گے 5 multiply by 5 which is equal to 5 power 2 اور 5 power 2 کس کی equal ہوتا ہے جی بلکل یہ 25 کی equal ہوتا ہے تو اس کا area آیا ہمارے پاس 25 geometrically آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ دونوں squares کے سارے boxes ہم نے اٹھا کے ادھر رکھ دیئے تو یہ اس کے اندر پورا complete آیا اب ہم اس کو solve کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں کی کیا واقع ان دونوں کے areas کا sum اس کو plus کریں students a1 plus a2 a1 کی کیا value ہے جی بلکل a1 کی value 16 ہے اور a2 کی value ہمارے پاس 9 ہے 16 plus 9 کیا آنسر آتا ہے very good 25 آجاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں a3 جو کہ ہمارے پاس area ہے بڑے square کا وہ کیا ہے 25 ہی ہے a3 بھی تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر ہم اس کے side کے against square رکھیں تو چھوٹی والی دونوں sides کے against square ہیں وہ بڑی والی side کے against square ہے اس کے area کے برابر آئیں گے تو یہ پیتھاگرس theorem کا geometric proof ہے تو students آج ہم نے پیتھاگرس theorem کے بارے میں پڑھا پیتھاگرس پیتھاگرس